ماظر نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم کا کہی سے برست بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللہم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو الأقدة من لساني يفقه خولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في الصور فصعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قابل احترام بھائیو عزت کے لائق بزرگو اور بہت ہی قابل شفقت میرے عزیزو اور اسلامی اور رحانی بیٹو دنیا کا نظام جس طرح سے آج جاری ہے یہ ایسے ہی جاری و ساری ہوگا آزم مارکیٹ اسی طرح سے آباد ہوگی لاہور سے کراچی تک اور کراچی سے پشاور تک سعودی عرب کے ریاض سے لے کر امریکہ کے بڑے بڑے شہروں تک ساری ہی آباد ہوں گے رب کریم کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کیا گیا اور اس کی پیدائش کے صرف ایک مقصد ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام و سلام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس دن سے اسے پیدا کیا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایک سور سینگ نمہ ایک چیز ہے جس کو سور کہا جاتا ہے قرن بھی کہا جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کی آنکھیں جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے پلک جھپکی ہی نہیں ہے ایسے جیسے موتی چمکتے ہوتے ہیں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں پیشانی کو اس نے جھکایا ہوا ہے اسغہ سمعہ ہوں کان کو اس نے رب کی طرف لگایا ہوا ہے اور آنکھیں اس لیے اس نے جھپکی نہیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پلک جھپکوں اور اللہ کا حکم آ جائے اور مجھ سے اتنی سی تاخیر نہ ہو جائے اللہ رب العزت اسے حکم کریں گے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ تم اس سور میں پھونکو اور اپنی مقصد تخلیق کو پورا کرو فَنُفِغَ فِسْسُورِ سورِ زُمر میں اللہ تعالیٰ نے اشجاد فرمایا سور میں پھونک دیا جائے گا فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ احادیث اور قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ سور میں پھونکے گا سیحتن واحدہ ایک چیخ آئے گی وہ چیخ آشتہ آشتہ شروع ہوگی اول من يسمعوہو سب سے پہلے اس چیخ کو ایک دیہاتی انسان جو اپنے اونٹوں کے لیے مانی کے لیے حوض کے اندر پانی جمع کر رہا ہوگا وہ سب سے پہلا انسان اس کو سنے گا وہ سن کے اس کی طرف توجہ کرے گا پھر وہ چیخ بڑھتی جائے گی اور تیز ہوئی اور تیز ہوئی اس میں کڑک پیدا ہوئی بجلی کی طرح چمک پیدا ہوئی اس کے اندر پھر اور ڈانٹ پیدا ہوئی زجرتن واحدہ سخت ڈانٹ پیدا ہوئی فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ زمین و آسمان کے سارے انسان بے ہوش ہو گئے کسی کو لمحہ برابر کوئی فرصت نہ ملی بے ہوش رہے کتنی دیر تک اللہ بہتر جانتا ہے چالیس کا دورانیاں ایک حدیث میں آتا ہے جناب ابو حریرہ سے جب پوشا گیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا چالیس دن چالیس ہفتے چالیس مہینے چالیس سال اللہ جانتا ہے بے ہوش پڑے رہے سُمَّا نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر اسے حکم ہوا کہ اب دوبارہ اس کے اندر پھونکو پہلے نفخہ کو نفخہ تُلْفَضَع کہتے ہیں نفخہ تُلْسَعَق کہتے ہیں اس سے گبرہت ہوگی بے ہوشی ہوگی اور موت تاری ہوگی سُمَّا نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر دوسرا نفخہ دوسری پھونک اس نے پھونکی اس کو نفخہ تُلْبَعْضَ کہتے ہیں اور اس کو نفخہ تُلْيَوْمِ الْآخِرَ کہتے ہیں پھر اس میں دوبارہ اس نے پھونکا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو سب بے ہوش اور سب مردے اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوگئے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ان کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی کائنات کی موت بھی شروع ہو گئی کائنات کی موت ایسے شروع ہوئی کہ جیوں ہی اس نے دوسرا نفخہ دوسری دفعہ سور میں پھونکا انسان کھڑے ہو گئے جو ہی وہ کھڑے ہوئے زمین پہ زلزلہ تاری ہو گیا زمین زور زور سے ہننے لگی اور جو پہاڑ تھے اللہ رب العزت نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے فیزاؤں کے اندر بکھیر کے رکھ دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنصِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَصَفَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا انتا سبھ کے سارے پہاڑ اللہ رب العزت نے کل اہن المنفوش جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے روئی کے گال بکھرے ہوتے ہیں ایسے ہو گئے حباء منصورہ جیسے گرد و غبار اڑتی ہوتی ہے ایسے ہو گئے جیسے ریت بربری سے ہوتی ہے ایسے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جب تیزی کے ساتھ زلزلہ برپا ہوا زلزلے کی شدت اتنی تھی يَا أَيُّهَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ نَعْظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عام ارزاک ادھر سے چیخ آئی ادھر سے زلزل آیا وہ ماں جس نے اپنے بچے کو پسنان کے ساتھ شمٹایا تھا اس کو پھینک کے بھول کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی وَتَظَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر وہ عورت اور ہر وہ مادہ چاہے جانروں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جس کے پیٹ میں حمل تھا اس زلزلے اور چھیخ کی وجہ سے اس کے پیٹ کا حمل ساکت ہو گیا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لوگ یوں نظر آئے جیسے نشے میں ہوں مدہوش ہوں نشہ کوئی نہیں اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بہت شدید تھی سب انسانوں کو جمع کر دیا گیا ایک ایسی سرزمین میں جسے آج ہم فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہیں بیت المقدس کے پاس جمع کیا جائے گا فلسطین کی سرزمین جو نبیوں کی سرزمین ہیں جہاں اکثر انبیاء آتے رہے جو شام کی سرزمین ہے جو مبارک سرزمین ہے جہاں پہ اکثر انبیاء کی بیست ہوتی رہی اور اکثر ظالم انبیاء کو جھٹلاتے رہے اس سرزمین کے اندر اللہ نے ہر انسان کو جمع کیا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا ہم نے ان کو جمع کر دیا اور پیچھے کسی کو نہ چھوڑا جب وہ جمع ہو رہے تھے تو ان کے جمع ہونے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی تو ایسی خموشی تاری وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا بِلْقُلْ خَموش ہو گئے اور کبھی کبھی کچھ کچھ انسان بات کرے تو یوں کرے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَهُمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ اللہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں اللہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں جائے فرار کہاں پہ اختیار کروں میدانِ محشر میں اس کے بعد پرندوں کو درندوں کو باقی مخلوقات کو جانوروں کو آبی مخلوقات کو برری مخلوقات کو بھری مخلوقات کو فیضائی مخلوقات کو ان کو بھی اللہ تعالی نے جمع کیا یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا وَإِذَ الْوَحُوشُ وَحُشِرَتْ حتیٰ کہ جو جنگلی درندے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے جمع کیا اور بار میں پارے میں تو اللہ رب العزت نے تمام جاندار مخلوقات کا تذکرہ کر کے کہا إِلَّا أُمَ مُنْ أَمْثَالُكُمْ یہ سب تمہاری جیسے مخلوقات ہیں ان سب کو ہم جمع کریں گے سب کو میدانِ محشر میں جمع کر دیا گیا جب سب انسان جمع ہو گئے تو آسمان پھٹنا شروع ہو گیا آسمان پھٹا اور پھٹتے پھٹتے کانت وردتن کالدھیان بلکل سرخ رنگا ہو گیا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سِيِّرَتْ وَإِذَا العِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ آسمان پھٹا ٹُکڑے ٹُکڑے ہو گیا دروازے دروازے اس کے ہو گئے وَفُتِّحَتِ السَّمَاءُ فَخَانَتْ أَبْوَابَ وَصِيِّرَةِ الْجِبَالُ فَخَانَتْ سَرَابَ ستارے جھڑنا شروع ہو گئے سورج کو لپیٹ دیا گیا چاند کو گہنا دیا گیا ستاروں کو جھاڑ دیا گیا جو سمندر تھے وہ بائل ہونے لگے اور ایسے بائل ہوئے کہ تمام سمندر پھٹ پڑے اور پھٹنے کے بعد ان کے اندر آگ لگ گئی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ان کے اندر اللہ کی طرف سے آگ لگا دی گئی اس خولناک منظر کو دیکھ کر اور اس خوفناک قفیت کو دیکھ کر جب اللہ کے پیغمبر نے اس کا ایک منظر کھینچا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس وقت ہم کیا پڑھیں گے ہم کیا کہیں گے کہا تم کہنا حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ تو ہمارے لئے کافی ہے ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہے تجھے سجدے کرتے رہے تیرے لئے روزے رکھتے رہے اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوا کہ کائنات کی موت واقع ہو جائے لیکن موت سے پہلے ایک اور فیصلہ اللہ نے کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کبھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کبھی اس کا حکم نہیں مانتے ان کو رب کی قدر تب ہوگی جب اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا وَالْسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي سب آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور اللہ کہے گا لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمِ اور دنیا کے ظالموں بتاؤ بادشاہت کس کی تھی اے ظالموں اے فیرونوں اور اے دنیا کے انسانوں پہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرنے والو تم مجھے بتاؤ نا بادشاہت کس کی تھی اس کے بعد اس دنیا کو اس زمین کو اس آسمان کو اس سورج کو اس چاند کو ان ستاروں کو ان سمندروں کو ان درختوں کو اس پوری کی پوری کائنات کو ختم کر کے ایک نئی شکل دے دی گئی یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیمینی اس کائنات کو اللہ تعالی نے بلکل بدل دیا فنا کر کے جیسے اس نے چاہا ایک نئی شکل دی اور سب انسانوں کو ایک نئی زمین میں جو اللہ رب العزت نے حساب کے لئے بنائی ہے جسے عرض الحساب کہا جاتا ہے حساب والی سرزمین جو کہ ایک یہودی کے پوچھنے پہ اللہ کے نبی نے اس یہودی کو بتایا جب اس نے آکے پوچھا تھا ایک ایسا سوال ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مجھے بتاؤ جب آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا فِي الظلمتی دون الجسری جہنم کے قریب پل سرات سے تھوڑا پیچھے ایک زمین ہے جہاں بالکل اندھیرہ ہے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا عرض محشر سے تمام انسانوں کو عرض الحساب میں جمع کر دیا گیا جو ایک نئی زمین ہے جس کی قفیت ہم نہیں جانتے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اللہ کے پیغمبر نے جتنا بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے جہنم کے قریب پل سرات سے پیچھے اندھیرے والی زمین وہاں نہ یہ والا سورج نہ یہ والا چان نہ یہ والے ستارے نیا قانون نیا ذابطہ نئی دنیا نیا جہاں وہاں کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی ہر انسان کو اتنی روشنی ملے گی جتنی دنیا میں محنت کر کے اس نے اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کیا ہوگا جیسے جیسے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی ایمان کا نور ہوگا اللہ کی محبت کی شمع ہوں گی اللہ کے پیارے نبی کی محبت کے دیئے اس نے روشن کیے ہوں گے جلائے ہوں گے جتنا وہ راتوں کو جاگہ ہوگا اور مبارک ہو نمازیں پڑھنے والو مبارک ہو روزے رکھنے والو مبارک ہو ناک سے لکیریں کھینسنے والو مبارک ہو مسجدِ اسحاق میں رات کے ایک ایک اور دو دو بجے تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگنے والو جہاں جہاں تک انسان کے وضو کے پانی کے قطرے پہنچتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی امت کے ہر نمازی کے وہ آزاد چمک رہے ہوں گے دمک رہے ہوں گے یہی اس کی روشنی ہوگی یہی اس کے لیے نور ہوگا انکم تحشرون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوعی جہاں جہاں تک وضو کے نشان پہنچتے وہاں وہاں تک نور چمکتا ہوگا بعض لوگوں کو ایسا نور دیا جائے گا نورہم یسعہ بین آئیدیہم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے آگے بھی میلوں تک پھیل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی میلوں تک پھیل رہا ہوگا یہ محنتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رائے گاں اور ضائع نہیں جائیں گی میدانِ محشر سے اللہ نے عرضِ حساب میں جو کہ دوسرا محشر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس عرضِ حساب میں سرزمینِ حساب میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو جمع کیا جب وہاں جمع کیا وہ ایک نئی دنیا تھی نئے قانون تھے نئے رولز تھے نئے ذابطے تھے نئے قوانین تھے ہر چیز نہیں تھی یہاں گریڈنگ ہوتی تھی پیسے کے حساب سے گاڑی کے حساب سے دولت کے حساب سے اور وہاں گریڈنگ ہو گئی اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبا خافزت رافعا اذا رجت الارض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالصَّابِكُونَ وَالصَّابِكُونَ مجھ سے ڈرتے رہے آج تیرے سارے ڈر ختم ہیں میرے عرش کے سائے میں آ جاؤنا اے نوجوان اکیسویں صدی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے فیس بک ووٹس ایپ کے محول میں انٹرنیٹ کی دنیا میں جیتے ہوئے کوئی جوکیشن میں رہتے ہوئے مخلوق دنیا کے محول میں جیتے رہے تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی اے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ اے مسلمانوں میں عدل و انصاف کے ساتھ اکمرانی کرنے والے تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اے شبہ قدر میں اور لیلت القدر میں اپنی تنہائیوں میں لوگوں سے چھپ چھپ کے رو رو کے آنسو بہانے والے تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ وہ عورت اور وہ مرد جو اکٹھے تنہائی میں ہوئے عورت نے برائی کی دعوت دی نوجوان نے کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے رب کریم نے کہا تو بھی میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ رمضان کے مہینے میں چھپ چھپ کے اپنی زکاعتوں کا صدقات و خیرات کا حساب کر کے اتنی خفیہ انداز سے غریبوں یتیموں بیواؤں مساجد مدارش پہ خرچ کرنے والے کے دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہ چلا رب کریم نے کہا تو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ لوگ پریشان تھے کسی کو پسینہ ٹکنوں تک تھا کسی کو پسینہ پنڈلی تک ہے کسی کو پسینہ گھٹنے تک ہے کسی کو پسینہ اس کے پیٹ تک ہے کسی کو پسینہ سینے تک ہے اور کوئی اپنے ہی پسینے کی نہر میں غوتے کھا رہا ہے اتنی پریشانی کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہوں گناہوں میں جہنم جیسی گرمی ہوتی ہے جتنے گناہ ہیں قیامت کے دن اتنا ہی پسینہ آئے گا ماحول اپنا اپنا ہوگا اور کسی کو رب تعالی نے فرشتوں کو بھیجا میرے بندوں کے پاس جاؤ سخت دن ہے کہیں پریشان نہ ہو جائیں وہ آئے بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگے سلام علیکم تمہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں یا عبادی لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحسنون اللہ نے ہمیں پیغام دے کے بھیجا ہے میرے بندوں سے کہہ دو اے میری عبادت کرنے والو آج تمہارے سارے خوف ختم ہیں ولا ہم یحزنون تم نے غم نہیں کھانا تم نے خوف نہیں کرنا تم نے گھبرانا نہیں ہے وَهُمْ مِّنْ فَزَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ تم تو ساری زندگی گھبراتے رہے کبھی تحجدوں میں رہتے رہے کبھی راتوں کو رہتے رہے کبھی صوروں دوپہروں شاموں کو رہتے رہے اور آج تو تمہارے یوم البقا تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے یوم الجزا ہے سلے کا دن ہے تم نے گھبرانا نہیں ہے تم نے پریشان نہیں ہونا ہے میدان محشر میں لوگ جمع تھے مشکلہ مشکلات پریشانیاں گبراہٹیں اور مختلف قسم کی بیچینیاں استرابات میں نبیوں کے پاس گئے ہوتے ہوتے کونین کے تاجدار آمنا کلال فیداہ ابی و امی ان پہ میری ماں میرے باپ میرا سب کچھ قربان ہو جائے جو میرے لیے روتے رہے اور میرے لیے جیتے رہے جو آپ کے لیے میدانِ عرفات میں پانچ پانچ گھنٹے رو رو کے دعائیں کرتے رہے سب سے آخر میں ان کے پاس چلے گئے کہنے لگے اللہ سے کہہ دیجئے میدانِ مشر کی ہولناکیوں اور عرضِ حساب کی سختیوں سے ہمیں نجات دے دیں ہمارا حساب لے لیں ہمارا فیصلہ کر دیں آپ آئے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے آواز آئی سل تو اتا وشفا تو شفا اے میرے پیغمبر مانگو تم جو مانگو گے آج تمہیں دیا جائے گا اور تم سفارش کرو تم دو سفارش کرو گے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا کہا اللہ ان لوگوں کا حساب شروع ہو جائے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْزِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَائِ وَقُزِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ میدانِ محشر میں عرضِ حساب میں نور چمکنا شروع ہو گیا بادلوں کے اندر سے نور کی کرنے پھوٹی رب تعالی نے حکم دیا فرشتے کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ الصَّغَابَا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا فرشتے کتار اندر کتار روح الامین کتار اندر کتار ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا نبیوں کی صفے بن گئیں انسانوں کی صفے بن گئیں حکم ہوا جنت کو لایا جائے سو سال یہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ تھا اور جنت کی خوشبویں اہلِ ایمان کو عرضِ حساب میں آنا شروع ہو گئیں حکم ہوا جہنم کو لایا جائے اسے لایا گیا ستر ہزار زنجیریں اور ہر زنجیر کو ستر ہزار فرشتوں نے تھاما ہوا اور اس کے باوجود تکاد تمیز من الغیز غصے سے پھٹتی ہوئی تدعو من ادبرا وتولا وجمع فعوا یہ کہتی ہوئی کہاں ہیں پیٹ پھیرنے والے کہاں ہیں اعراض کرنے والے کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے یہ کہتی ہوئی جہنم میدانِ محشر میں آئی ترمی بشرر انکا القصری کہ انہو جمالتن صفر ویلو یوم ازل للمکذبین اس کے اندر سے شولے یون کر رہے تھے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں اور چنگھارتی ہوئی تکاد تمیز من الغیز غصے سے پھڑتی ہوئی میدانِ محشر میں اسے بھی لائیا گیا اس کے بعد وَجَا عَرَبُّكْ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا ربِ کریم اپنی شان اپنے جلال اپنے جبرود اپنی عظمت کے مطابق خود ارضِ حساب میں انسانوں کا حساب لینے کے لئے تشریف لیا ہے ایک ایک انسان چاہے وہ کوئی ہے جہاں کبھی رہنے والا ہے آواز لگائے گئی فلان فلان کا بیٹا کہاں ہے آج میں نے اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا ہے مَا مِنْ عَبْدٍ اِلَّا وَسَيُقْلِّمُهُ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ کوئی بندہ ایسے نہیں جس سے اللہ خود باتیں نہ کر رہے ہوں اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا اور کوئی پردہ کوئی آڑ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لاہور کے ایک نوجوان کو کسور کے باسی کو پاکستان کے ایک شہری کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کھڑا کر کے کہا آج میں نے تجھ سے تیری زندگی کا حساب لینا ہے پانچ سوال ہر انسان سے کیے گئے ان عمرہی فیما افنا بتاؤنا اپنی عمر کہاں لگا کے آئے ہو وان شبابہی فیما ابلہ بتاؤنا جوانی کہاں لگا کے آئے ہو وعمالہی من عینک تصبہو بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا حلال یا حرام طریقے سے وفیما انفقہو اور بتاؤ مال کہاں خرج کیا تھا ڈائس کاموں میں میری راہوں میں بیوی بچوں کی زوریات میں یا فضول خرشیوں میں اور شیطان کی دوستیوں میں اور آخری سوال ہوا اے مسجد اسحاق کے نمازیوں دن رات درس قرآن سننے والوں جو تم نے علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا تھا جو تم نے علم حاصل کیا تھا وَعَنْ عِلْمِهِ وَمَا ذَعَامِلَ فِيما عَلِمَا جو علم تمہارے پاس تھا جو آیات سنی تھی جو دروس سنے تھے جو خطبات جمعہ سنے تھے جو اعتقاف میں تربیتی لیکچرز ہوئے تھے جو تم نے آٹھ دس سال مدرسے میں پڑھا تھا جو نشکیوں میں پڑھا تھا جو اسلامیت لازمی اور اختیاری کے سلیبس اور نسابوں میں پڑھا تھا اور جو ڈگریوں کے بوجھ تم نے اٹھائے تھے بتاؤنا اس پہ عمل کتنا کیا تھا سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی عدالت میں حقوق اللہ میں نماز کے معاملے میں ہوگا اول ما یسل عنہ الابد یوم القیامتی صلات فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَسَائِرُ عَمَلِيُ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سب میں کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی نمازوں کا فکر کریں اپنے گھر والوں کی نمازوں کا فکر کریں خصوصاً نمازِ فجر کا فکر کریں جیسے جیسے نعمتیں ہمیں مر رہی ہیں ویسے ویسے ہم ایسی کے محول میں ائر کنڈیشن دنیا میں نعمتوں میں مست ہو کے سوئے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آتی ہے دنیا کا پجاری ایسے ہوتا ہے حِمَارٌ بِالنَّهَارِ جِیفَةٌ بِاللَّيْلِ دن بھر گدے کی طرح جتا رہتا ہے اور رات کو مردار کی طرح سویا رہتا ہے اللہ کی آواز آتی ہے حَيَّ عَلَى الصَّلَى حَيَّ عَلَى الفَلَى السَّلَا تُخَيْرٌ مِن النَّوم السَّلَا تُخєرٌ مِن النَّوم کیا کیا جائے اس امت کا پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ بے نماز ہو گئے کالج کے کالج بے نماز یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں بے نماز مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز پلازوں کے پلازے بے نماز کچھہریاں کی کچھہریاں ساری کی ساری بے نماز اول ما یسل عنہ الابدو یوم القیامتی صلاتو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا ایک نماز بھی اگر کسی انسان نے چھوڑی ہے تو اس نماز کا چھوڑنا اس نام اعمال میں کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے میرے محترم بھائیو حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ میاں بیوی کے مقدمے کا فیملی میٹرز میں ہوگا میاں سے پوچھا جائے گا کسی کی بیٹی تھی اس نے پندرہ بیس پچیس سال پال کے جوان کر کے ڈگریاں دلا کے اپنی پیاری بیٹی گھر سے رخصت کرنا آسان کام نہیں ہوتا تیرے حوالے کر دی تھی اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے باپ کو اپنی ماں کو تیری خاطر چھوڑا تھا اور تو نے اس کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے اور شوہر سے جب یہ سوال ہوا تو بیوی سے سوال پوچھا گیا تیری خاطر دن رات لگا رہتا تھا بیوی بچوں کی خاطر دس دس گھنٹے مزدوریاں کرتا تھا تو نے اس کے حقوق ادا کیے تھے یا ادا نہیں کیے تھے کیا تیرا ماجرہ رہا تھا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس رشتے کی نزاکت کی طرف بڑی توجہ دلایا کرتے تھے فیملی میٹرز میں سب سے پہلا فیصلہ اللہ رب العزت میاں بیوی کے معاملات کا کریں گے اور جتنے بھی فوجداری نویت کے مقدمات ہیں جتنے سوسائٹی کے مقدمات ہیں ان میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے مقدمے کا کیا جائے گا یجی المقتول بالقاتلی یوم القیامہ مقتول خون بہتا ہوا اس کی گردن کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوئے اور اس نے قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑا ہوا کھینچ کے میدانِ محشر میں عرش کے قریب کر کے پوچھے گا اس ظالم سے میرے مولا پوچھنا اس نے میرا خون کیوں بھایا تھا اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا اس نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا تھا اس نے میری بیوی کو بیوہ کیوں کیا تھا اس نے خودکش بمبار بن کے مصوم انسانوں کا خون کیوں بھایا تھا اس نے دہشتگردی کر کے انسانوں کا نہق قتل کیوں کیا تھا اللہ رب العزت کی سرزمین اور اللہ رب العزت کا آسمان جب اس کرعہ ارضی کی اوپر قتل ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ قتل کا گناہ اتنا سنگین ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلْ پوری دنیا تباہ ہو جائے سمندر پانی درخت نباتات اشجار احجار سب تباہ ہو جائیں یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک نفس انسانی کا نجائز قتل جرم ہوتا ہے سب راز کھل جائیں گے سب فائلیں اوپن ہو جائیں گی سادی سادشیں سامنے آ جائیں گی کوئی سیاسی قتل کوئی فرقہ ورانہ قتل کوئی مذہبی قتل کوئی کیسا قتل کوئی کیسا قتل کوئی مذہبی جنونیت کے نام پہ قتل انسان کا قتل کوئی معمولی جرم ہوتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا اللہ رب العزت نے جب انسانوں سے سب حساب لے لیے تو حساب لینے کے بعد ربِ قریب نے میزان قائم کیا میزان ایک ایسا ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں رکھے جائیں تو پھر بھی اس میں گنجائش باقی رہتی ہے اور پھر بھی وہ بھرتا نہیں ہے وہ میزان قائم کیا جبریلِ امین نے اس کو تھاما ہوا ہے اس میزان کے اندر انسان کو تولا گیا اس میزان میں نامِ اعمال تولے گئے اس میزان میں نیکیاں تولی گئیں اس میزان میں برائیاں تولی گئیں اس میزان میں باتیں تولی گئیں اس میزان میں حرکتیں تولی گئیں اس میزان میں انسان کا بول تولا گیا سب کچھ تو لگیا والوزن یوم ازن الحق والوزن یوم ازن الحق فأمم من سقلت موازین فہو فی عیشت الرازی وامم من خفت موازین فأمہ حاوی وما ادراک ماہیا نار حامی اللہ رب العزت نے عدل کا مزان قائم کیا حساب میں اوپر اوپر سے چیزوں کو دیکھ لیا گیا کاؤنٹنگ کر لی گئی اور مزان میں ان کی کوالٹی ان کا اخلاص ان کی للہیت ان کا سنت کے مطابق یا سنت کے مخالف ہونا وہ چیک کر لیا گیا اور اس کے مطابق جس کا ترازو نیکیوں والا باری ہو گیا مبارک بات کا مستحق ٹھہرا اور جس کا ترازو برائیوں والا باری ہو گیا اس کو پھر اس کا ریزلٹ اور اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ هِسَابِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَازِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاضِيَةً مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةً هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً خُزُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے ابتدائی حساب لینے کے بعد جہنم کی طرف روانہ کر دیا جب ریزلٹ اناؤنس ہو گیا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام عمال مل گئے تو جو کفار تھے ان کو سیدھا ہی يَوْمَ يُدْعَوْنَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا يَوْمَ يُدْعَوْنَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا وہ جانے کے لئے تیار نہیں دھکے دے دے کے دھکے دے دے کے ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اور ان کے سر کے بالوں کو اور پاؤں کو آپس میں باندھ کے اور گٹھڑی بنا کے دھکے دے کے جہنم میں ان کو تو پھینک دیا گیا اور جو منافقین تھے ان کا نور ختم ہو گیا پل سرات سے اب گزرنے کا مرحل آیا اور جو اہل ایمان تھے ان کا بھی پل سرات سے گزرنے کا مرحل آیا پل سرات جنت اور جہنم اس وقت تک کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پل سرات سے نہیں گزرے گا وہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا اور وہ پل اللہ رب العزت نے بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز بنا کے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے یا رب سلم یا رب سلم نبی بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں مولا بچا لینا اللہ بچا لینا اللہ بچا لینا کچھ لوگ پلک جھپکنے کے برابر اتنا بھی وقت نہ لگا اور پل سرات سے گزر کے پار ہو گئے اور کچھ لوگ بجلی کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے اور کچھ لوگ کر ری ہی ہواوں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے کچھ لوگ بادلوں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے کچھ لوگ کنکزاز کو کب ستاروں کی رفتار کے مطابق گزر کے پار ہو گئے کچھ لوگ کا اجاوی دل خیلی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر کے پار ہو گئے اور کچھ لوگ مئیم کر رکبانی سوار جیسے گزرتے ہیں ویسے گزر کے پار ہو گئے وکر رجلی اور کچھ لوگ جیسے کوئی پیدل چلتا ہے ایسے گزر کے پار ہو گئے اور کچھ لوگ جنہوں نے گناہوں کے بوجھ زیادہ ہی جمع کیے ہوئے تھے ایسے گزرے کبھی گزرتے کبھی گر پڑتے کبھی گزرتے کبھی گر پڑتے ایک ہاتھ پکڑا رہ جاتا ایک ہاتھ نیچے گرتا ایک ٹانگ اوپر ایک ٹانگ نیچے بس اس طرح بچتے بچاتے بچتے بچاتے گرتے گراتے یہ بھی جب جہنم کے پار پہنچ گئے وہاں پہنچ کے جنت میں داخلے کی باری آئی تو جنت میں داخلے سے پہلے انہوں نے اپنی ماضی کو یاد کیا کہا اللہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہمارے کچھ دوستوں پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ہمارے رشتہ دار ہمارے کچھ دوست ہمارے آباب پیچھے رہ گئے اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ان کے بغیر جنت میں جانے کا کیا لطف آئے گا اے اللہ ہمارے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ پیچھے رہ گئے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ جاؤ جہنم میں جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے باہر نکال دو ایک ترتیب ہے بڑی لمبی آشتہ آشتہ اتنا ایمان پھر اتنا ایمان پھر اتنا ایمان پھر اتنا ایمان پھر اتنا ایمان حتیٰ کہ اللہ نے کہا اے جنتیو تم عزت والے لوگ ہو جنت کے مہمان بن کے آئے ہو تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو اور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جس طرح آج تم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو وہ جنتی اسی طرح اللہ سے ان کو جہنم سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہوں گے اللہ ان کو نکال دینا اور کہیں کہ وجہ بیان کریں گے کانو یسلو نمانا ہمارے سطح نمازیں بڑھتے تھے یسومو نمانا ہمارے سطح روزے رکھتے تھے سب سے پہلے اجازت نبیوں کو ملے گی وہ سفارش کریں گے فرشتوں کو بھی اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے صدیقین کو اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے شہداء کو اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے علماء کو اور دین کا کام کرنے والوں کو اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے پھر نیک تمام اہل ایمان کو جو سفارش کے لائق سمجھے گئے ہوں ان کو اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے شرک کرنے والے بھی وہاں اور کفر کرنے والے بھی وہاں اور گناہگار ایمان والے بھی وہاں اور وہ آپس میں مشرک ان سے کہیں گے ہم مشرک تم مسلمان اور توحید والے تمہاری توحید کا کیا فائدہ جہنم میں ہم اکٹھے یہ بقاعدہ مقالمہ ہوگا اللہ کے پیغمبر نے صحابہ نے آخرت کی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی رب کریم فرمائیں گے شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون ولم يبقہ الا ارحم الراحمین فرشتوں نے سفارش کر لی نبیوں نے کر لی صدیقوں نے کر لی شہیدوں نے کر لی نیک لوگوں نے کر لی اب اللہ کی واری آنے والی ہے اب میں اپنے مندوں کو نکالتا ہوں جو میرا نام لیتے تھے جن کے سینے میں توحید کی امانت تھی جو میرا اقرار کرتے تھے جو میرے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے پھر اللہ رب العزت نکالیں گے اور اللہ کیسے نکالیں گے اس کا ہم کوئی حساب نہیں کر سکتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں نکال دیں گے اور نکالتے 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 سب سے آخر میں ایک انسان بچارہ جس کے بارے میں بعض کہتے ہیں وہ یہ دعا تو کرتا تھا اللہ جہنم سے بچا لے یہ دعا کرتے نہیں تھا جنت میں داخل کرتے سب سے آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا جب وہ جہنم سے نکلے گا تو یوں پیشے مڑ کے دیکھے کہے گا الحمدللہ اللہ انجانی من کے اس اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسی بلا سے آج مجھے نجات دے دی ہے آج مجھے نجات دے دی ہے کنارے پہ کھڑا ہو کے جہنم کی طرف دیکھ کے ایسے کہہ رہا ہوگا ایسے کہتے کہتے لمبی طویل حدیث ہے وقت نہیں کہ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں لیکن کبھی کبھی میں رو پڑتا ہوں اور میرے دل میں نرمی سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تو کتنا مہربان ہے تو کتنا مہربان ہے تو کتنا رحم کرنے والا ہے میدانِ محشر میں بھی دعاوں کو سننے والا ہے دعا کی اہمیت دیکھئے کیا ہے اللہ سے مانگنے کا لطف سیکھ لیں غیر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں دعا کی برکت دیکھیں وہ وہاں بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ اللہ جہنم سے نکال دیا ہے وہ ایک درخت ہے اس کا سایہ ہی دے دیں اللہ کہیں گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگے گا کہے گا تیری عزت کی قسم ہے تیرے جلال کی قسم ہے اور کچھ نہیں مانگو گا اللہ درخت کا سایہ دے دیں گے ایک اور درخت نظر آ جائے گا کہ اللہ وہ اس سے پیارا لگ رہے وہاں بھیج دیں اللہ کہیں گے اور تو نہیں مانگو گے کہا تیرے عزت کی قسم ہے تیرے جلال کی قسم ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ وہاں بھیج دیں گے وہاں بھیجیں گے ایک اور جگہ نظر آ جائے گی وہ اس سے بھی خوبصورت کہے گا اللہ وہاں بھیج دے نا وہاں بھیج دے اللہ کہیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے کہے گا تیرے عزت کی قسم ہے تیرے جلال کی قسم ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا پھر وہ خموش ہو جائے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ کہیں گے میرے بندے اب تم مانگتا نہیں ہے اب تم مانگتا کیوں نہیں ہے کہے گا اللہ تیرے ساتھ وعدے کر کے توڑتا رہا اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کہیں گے میرے بندے میں تو رحمان ہوں نا کیا خیال ہے اگر تجھے جس دن میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس دن سے لے کے جب میں نے قیامت قائم کی تھی اس وقت تک جتنی دنیا کی نعمتیں تھیں اس کے برابر تجھے نعمتیں اور اتنی بڑی جنت دے دوں تو راضی ہو جاؤ گے اتسخر بھی وانت رب العالمین اللہ رب ہو کے میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اے اللہ آپ رب ہو کے میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے جب یہاں پہ اللہ کے نبی پہنچتے مسکرا دیتے صحابہ پوچھتے کیوں مسکرائے آپ فرماتے کہ اللہ مسکرا دیے ہیں جناب عبر مسعود اس حدیث کے راوی وہ بھی مسکرا دیتے تو پوچھتے کیوں مسکرائے کہتے یہاں پہنچ کے اللہ کے نبی مسکرا دیے تھے کہے گا اللہ آپ رب ہو کے میرے ساتھ مزاک کرتے ہیں رب تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی جنت بھی تیرے لیے ہے اور اس سے دس گناہ بڑی تیرے لیے ہے ایک اور حدیث میں جنابہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری انسان جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہے اس کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ اپنی جنت میں پہنچے گا ایک فرشتہ اس کے سامنے آئے گا وہ اس کو نورانی مخلوق سمجھ کے یوں جھگ کے اس کو سلام پیش کرنے لگے گا وہ کہے گا ماں ماں رکجہ رکجہ یہ کیا کر رہا ہے وہ کہے گا میں نے سمجھا نورانی مخلوق ہے تجھے سلام کرلوں وہ جواب دے گا میں بے شک نورانی مخلوق ہوں وَالَاكِنْ أَنَا خَازِنُمْ مِّنْ خَزَنَتِكَا وَتَحْتَ يَدِيْ أَلْفُ قَهْرُمَانٍ عَلَا مِسْلِيْ لیکن میں تیرا نوکر بن کے آیا ہوں اور تیری اس جنت میں میرے جیسے ہزار نوکر میرے مطاحت ہیں جو تری خدمت کے لیے رکھے ہیں جو تری خدمت کے لیے رکھے ہیں یہ تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے نا اور پہلے جنت میں جانے والے ان کا تو بطنی کیا ہی انداز ہوگا اول زمرت من امتی یدخلون الجنہ سبعون الفاں بغیر حساب بجوہوہم کالقمر لیلت البدری سب سے پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح پہلے ہی چمک رہے ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے باہوں میں باہیں ہوں گی اور یوں چودمی کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے وہ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلیں گے یہ سب سے آخری جو جنت میں جا رہا ہے یہ سب سے آخری جانے والا انسان فرشتہ آگے بڑھ کے جب اس کی جنت کا دروازہ کھولے گا تو اس کی جنت کے اندر اللہ نے موٹی کے ستر محل اس کے لئے بنائے ہوگی من دررت مجووفہ وہ ستر محل موٹیوں کے بنے ہوں ہیں مبطنت بحمراء مبطنت بحمراء ایک طرف سے سرخ ایک طرف سے سبز ہر محل کی کلر سکیم اور اس کا رنگ دوسرے سے علیدہ ہوگا انسان تنو پسند دینا ستر محلوں کا اللہ نے رنگ علیدہ علیدہ رکھا ہوگا اور ہر محل کے اندر پلنگ لگے ہوئے کالین بشے ہوئے اور ہورے اس کے انتظار میں اور سب سے چھوٹے جنتی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا اس کا یہ حال ہوگا کہ جو اس کو ہورےین ملی ہے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نے ستر پشاکے پہنی ہوں گی اور ستر پشاکوں سے بھی اس کی پنڈلی صاف شفاف چمتی نظر آ رہی ہوگی اس کے سینے میں جو محبت ہے وہ پڑھ رہا ہوگا یعنی جنت میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ دل کے خیالات دل کے اندر کے محبت دل کے جذبے بھی پڑھ رہے ہوں گے وہ اس کے جذبے وہ اس کے جذبے پڑھ رہا ہوگا ایک دفعہ مو ادھر کرے گا تو اس سے پہلے حسین و جمیل ہو چکا ہوگا اور وہ ایک دفعہ مو ادھر کرے گی جب دوبارہ دیکھے گی تو اس کے حسن میں بھی ستر گناہ اضافہ ہو چکا ہوگا آؤ یہ زندگی جنت کمانے کے لیے ہے جنت کمانے کے لیے ہے اور اس کے باراکش جن کو جہنم میں داخل کیا گیا ان کی زنجیریں جہنم کی آگ کی گرزیں جہنم کی آگ کی اور ان کی دیواریں سرادق من نار وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئیں جہنم کی آگ کی دیواریں جہنم کے بستر جہنم کے درخت کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو باہر نکال دے اور ایک دوسرے پہ لانت کرتے ہوئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑے ہیں اور جنتی ایک دوسرے کو سلام اور محبت کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے ہمیں اس زندگی کے لیے رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار حضرات ایک تو یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس فطرانہ دینا ہر اس مسلمان پر ضروری ہے جس کے پاس اتنی چیز جمع ہو جائے کہ وہ دوسرے کو دے سکتا ہو ایک دن کے کھانے پینے کا سمان اس سے زیادہ جس کے پاس جمع ہے اس پر فطرانہ دینا فرض ہے ہر شخص پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ صاحبِ نصاب پر نہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الفطری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دینا فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر حتیٰ کہ وہ غریب جس کے پاس فطرانہ جمع ہو جائے اور ایک دن سے زیادہ خرچہ ہو جائے وہ بھی کسی اور غریب کو فطرانہ دے دے تاکہ مسلمان کو اللہ کی رحمت دینے کی عادت پڑے اور اس کی اصل صورت دینے کی یہ ہے کہ جو بھی خوراک کے طور پر اناج استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں ظہر ہے گندم استعمال ہوتی ہے جاول استعمال ہوتے ہیں اس کا ایک سا ایک سا تقریباً اڑھائی کلو بنتا ہے تو یہ اللہ کی رحمیں آپ پیسوں کی بجائے کوشش کیا ہونی شاہیے کہ گندم اڑھائی کلو اپنے فیملی میمبرز ٹوٹل لگا لیں چار ہیں یا پانچ پانچ کو اڑھائی سے ضرب دے دیں اور اتنے کلو گندم یا آٹا یا چاول کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں اس کا آسان طریقہ ہے دینے کا اگر آپ کے لئے ایسے دینا مشکل ہے یا اس غریب کے لئے ایسے لینا مشکل ہے تو پھر آپ پر ہیڈ اڑھائی کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ دیتے ہیں وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں لاہور آپ کی مارکیٹ میں جہاں آپ رہتے ہیں آٹے کی قیمت کیا ہے اڑھائی کلو آٹے کی قیمت پر ہیڈ ہے جتنے فیملی میمبرز ہیں اگر پانچ ہیں تو ان کو اڑھائی سے ضرب دے دیں دس ہیں تو ان کو اڑھائی سے ضرب دے دیں دو ہیں تو ان کو اڑھائی سے ضرب دے دیں اور اتنی آٹے کی قیمت بنا کر غریب کے گھر میں پہنچا دیں اس سے انشاءاللہ اللہ بہت برکتیں بھی دے گا کمی کو تہیاں معاف بھی کرے گا اور انسان کا تذکیہ بھی فرمائے گا یہ ہر انسان پر ضروری ہے اس کا اصل وقت شروع ہوگا آخری روزے کے غروب آفتاب کے بعد تک اور وقت رہے گا نماز عید تک نماز عید سے پہلے پہلے اور آخری روزے کے غروب آفتاب کے بعد لیکن اگر اس دورانیے میں کسی کو مینج کرنا مشکل لگتا ہو تو جو باقی چار پانچ ایام باقی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ادا کرنے کی گنجائش ہے اور اس کی بھی رخصت موجود ہے اور آپ دے سکتے ہیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھئے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے کہ شب قدر رمضان ابھی باقی ہے توبہ انابت اور جو اللہ کا موقع ابھی باقی ہے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو رمضان میں جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکہ کر لیتے ہیں معافیہ مانگ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں تاکراتیں جتنی واقع ہیں محنت کے ساتھ گزاریں تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجد اسحاق میں نماز عید ساڑھے چھے بجے اللہ کی توفیق سے پورے ساڑھے چھے بجے یہاں نماز عید کھڑی ہو جائے گی اور اس بندہ فقیر کی یہ ذمہ داری لگی ہے انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں گا اور ساڑھے چھے بجے یہاں نماز عید ہوگی نماز عید دو رکعت نماز ہے تمام گھر والوں کو نماز کے لیے نکلنا چاہئے اصل سنت نماز عید کھلے میدان میں ہے وہاں عورتیں جائیں وہاں بچے جائیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے مسجد میں ہوتی ہے وگرنا اصل سنت ہے مسجد سے باہر کھلے میدان میں نماز عید پڑھنا وہاں آپ نے فرمایا عورتوں کو نکالو بچوں کو نکالو حتیٰ کہ جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی وہاں آئیں اور نماز عید والے جن جو دعا ہے خصوصی طور پر آپ نے کہا وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں تو نماز عید میں سب کو شمولیت کرنی چاہئے اور سنت یہ ہے کہ گھر سے کچھ کھا پی کر اور بہتر ہے خجور کھا کر اور بہتر ہے تاک عدد میں ایک تین پانچ کھا کے اور بہترین لباس پہن کے خوشبو لگا کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے نماز عید کی طرف آئیں اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں آخرت کی عیدیں بھی نصیب فرمائے اور یہ عیدیں بھی نصیب فرمائے